آپ کی مصروفیات بھی اپنا ہے چونکہ آپ کو بس ٹائم نہیں ہے تو اگر آپ کی بیگم صاحب آپ سے کہتی ہیں کہ اس سوچ خراب ہو گیا اسے ٹھیک کر لیں تو آپ نیچرلی الیکٹریشن کو ٹیلی فون کریں گے کہ آکھ اس کو کر جاؤ وجہ یہ ہے کہ آپ بس وقت نہیں ہے یہ جو بچوں کی اپ برنگ کی بات آپ نے کی کہ یہ چیلنج بن گیا پہلے نہیں تھا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں رہا وقت نہیں رہا اب ہم جیسے آپ الیکٹریشن کو ڈھونڈیں گے یا کسی اور کام کرنے والے کو ڈھونڈیں گے ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری کوئی اور نبھا دے ہم اس کے لیے پے کر دیں اسے یہ صحیح ہے کہ ایک سے ایک اچھا پروفیشنل ملے گا آپ کو ایک سے ایک اچھا سکول مل جائے گا آپ کو لیکن جو کام ماں باپ کر پائیں گے وہ نہ سکول کر سکتا ہے نہ کوئی ٹیوٹر کر سکتا ہے نہ کوئی اور ٹرینر کر سکتا ہے وہ ماں باپ بھی اس پوزیشن میں ہے کہ سب سے بہت سین کریں ہمیں اپنی دلچسپیاں کم کر کے ہمیں اپنی تفریحات کم کر کے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا اپنے آپ کو سکویز کرنا ہے کہ وہ بچوں کے لیے کہیں سے ٹائم نکل آئے تو بچوں کے لیے ٹائم نکل آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے کانسپس میں ہماری پراریٹیز میں فرق آیا ہے کسی زمانے میں ہماری لیونگ بڑی سادہ تھی اور کم ریسورسز میں ہم زندگی بڑی مزے کی گزار لیتے تھے ہماری پراریٹیز چینج ہوئی ہیں اپنی انکم کو بہانے کے لیے ہماری مصرفیات بڑھی ہیں اب خود اپنی ذات کے لیے ہمارے پاس ٹائم نیٹے گیا ہو یہ ٹائم اگر نکل آیا اور ہم نے اپنی پراریٹیز میٹریل گینز سے ہٹا کے دوبارہ ہم اخلاقیات کی طرف لے گئے تو مسائل ہلو جائیں گے پھر بچوں کی اپ برنگ کوئی پرابلم رہے گی نہیں لیکن ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا بچوں کے لیے